ہالیلوئیہ تو بارش آئے گی نہ آؤس پڑے گی لوگ بھول جاتے ہیں کہ پاولوس نے کیا بولا تھا اس تمیتھیوس کو اپنے لوگوں کو اپنے آتمک سنز اور ڈاٹرز کو پاولوس نے کہا تھا جو بھوشیوانیا تمہارے وشے میں کی جاتی ہیں ان کے انسار تو اچھی لڑائی کو لڑتا رہے ہیں آمین ان کے انسار تو اچھی لڑائی کو لڑ بائبل میں لکھا پرمیشور نے پاولوس نے پاولوس نے اپنے لوگوں کو بولا کہ جو بھوشیوانیا تمہارے وشے میں کی گئی ان کے انسار تم اچھی لڑائی کو لڑتے رہو بھوشیوانیا جب ہوتے ہیں آپ کو ایک بات کی سمجھونی چاہیے اگر پرمیشور نے ایلیا کو بول دیا تھا کہ ایلیا تیرے کہو نہ بارش آئے گی نہ آؤس پڑے گی تو یاکوب میں کیوں لکھا ہوا کہ جب ایلیا نے گڑ گڑا کے پرارتنا کی کہ مہنا پر سے تو بارش نہیں ہوئی کتنوں کو میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہوں اگر اگر میں نے اس کو بول دیا کہ بھائی بارش نہیں آئے گی مالو میں یشو مسیحو یہ ایلیا ہے میں کہا تھا کہ بارش نہیں آئے گی اب اس کو پرارتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے اب تو پرمیشور نے بولی دیا بارش نہیں آئے گی لیکن یاکوب میں کیا لکھا ہوئے پانچ میں لکھا کہ ایلیا نے پرارتنا کی اور گڑ گڑا کے کہا کہ مہنا پر سے تو مہن نہیں برسا آز آپ کو وہ سمجھ آئے گی جو آپ نے کبھی آپ نے کبھی نہیں سنا آمین لوگ چاہتے ہیں پروفیٹک منسٹری میں جانا پرمیشور کیا کہتا ہے آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے وچن کیا کہتا ہے آمین آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرمیشور کے وچن میں لکھت کیا ہے اگر آپ کو لکھت نہیں پتا تو پرمیشور آپ سے بات نہیں کر پائے گی پرمیشور نہ انگلیش میں بات کرتا نہ ہندی میں نہ پنجابی میں آمین بائیبل میں لکھا پرمیشور نے کہا ایلیا میرے تب تجات اور راجہ کو بول تیرے ہی قیبل نہ بارش آئے گی نہ آنس پڑے اگر پرمیشور نے ایلیا کو بول دیا تھا کہ بارش نہیں آئے گی اور آنس نہیں آئے گی پھر ایلیا کو پرارک نہ کرنے ہی کیا ضرورتی اور بات میں لکھا آپ کو میں پروف کر دیتا ہوں بات میں پرمیشور نے کہا جب ایلیا نے ان بال کے نبیوں کو ختم کیا اور پرمیشور نے کہا ایلیا اسے کہ جا اور راجہ کو بتا کہ اب بارش آنے والی ہیں اور بائیبل میں لکھا جب ایلیا نے پرمیشور کی آواز کو سنا بارش آنے والی تو اس نے کیا 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 اس نے کس کو یاد ہے اس نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا ایلیا نے لکھا وہ پہاڑ پہ گیا گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے نیچے دیکھے اس نے پرارک نہ کرنی شروع کی اگر پرمیشور نے کہا دیا تھا کہ ایلیا اب بارش آنے والی تو ایلیا کو پرارک نہ کرنے کی اب کیا ضرورتی جب پرمیشور نے کہا تھا کہ بارش بند ہوگی بارش نہیں آگی تب اس کو پرارک نہ کرنے کی کیا ضرورتی اگر پرمیشور نے اب کہا دیا تھا کہ بارش آئے گی تب اس کو پرارک نہ کرنے کی کیا ضرورتی از پرمیشور آپ کی آتما کی آنکو کو کھولے یوشو مسیح کے نام میں آمین آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ پرمیشور آپ کے زیون میں کیسے کام کرتے ہیں اگر بھوشیوانیاں کیسے پوری ہوتے ہیں بائیبل میں لکھا ان کے انسار آپ کو اچھی لڑائی کو لڑنا پڑتا اگر آپ اچھی لڑائی نہیں لڑتے ہو سکتا جو بھوشیوانی آپ کے وشیر میں کی گئی ہو اس کو پورا ہوتے دو کی جگہ پانچ سال لگ جائیں لیکن وہ پوری جرور ہوگی لیکن اس کا جلدی پورا ہونا اس بات پر نربح کرتا کہ آپ نے اس بھوشیوانی کو کتنی سیریس لی لیا ہے آپ نے اس پرمیشور کی آواز کو کتنا سیریس لی لیا اور آپ نے اپنے جیون کو کس طرح سے پرمیشور میں بنا کے رکھا ہوئے ہیں ہالیلوئیہ بائیبل میں لکھا ازہاگ شام کو پرمیشور کا دھیان کرنے کے لئے جاتا تھا اگر جب ہم دھیان کرنے کا وچن سناتے ہیں تو یہ صرف دوسرے دھرموں میں چلتا دھیان کرنا اور اگر آپ دھیان سے بائیبل کو پڑھیں تو آپ کو دھیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن جیسے دوسرے کرتے ہیں ویسے نہیں میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ پرمیشور کے ایک وچن کو لینا اسے پڑھنا اگر پرمیشور اس طرح گلیل کی جھیل کے کنارے روگیوں کو چنگا کر رہے ہیں تو اپنی آتما میں دیکھنا کہ آپ بھی جھیل کی گلیل کی جھیل کے کنارے پرمیشور یشو مسیح کے ساتھ اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے روگیوں کو چنگا ہوتے دیکھ رہے ہیں بائیبل میں لکھا پرمیشور نے یوہوشو کو جوشو کو ایک بات بولی تھی کہ جوشوہ یوہوشو ویوستہ کی یہ پستک تیرے چت سے ہندی میں لکھا اور انگلیش میں لکھا from mouth تیرے موہ سے کبھی نہ اترنے پائے اور دن اور رات اس پر دھیان دیے رہنا تب تُو سفل ہوگا جہاں تُو جائے گا تُو پرباب شالی ہوگا اور جہاں تُو جائے گا میں تیرے سنگ جاؤں گا ہالیلویا اگر آپ پرمیشور کے وچن سے پریم نہیں کرتے آپ کبھی پرمیشور سے ایک ایفیکٹیو سیوکائی کو نہیں لے سکتے ایفیکٹیو زیون کو آنندید زیون کو نہیں لے سکتے ہر وقت شیطان آپ کو ستاتا رہے گا آپ جتنے مرجی اچھے ہو اور دشمن آپ کے سامنے ہو اور بندوق آپ کے پاس ہو اگر آپ نہیں چلائیں گے آپ جتنے مرجی اچھے ہو آپ مریں گے ہی مریں گے آپ کے پاس جتنا مرجی اچھا ہتھیار ہو چاہے آپ کا دشمن تلوار لے کے کھڑا ہو اور آپ ایک اے فوٹی سیون اگر آپ کو چلانی نہیں آتی آپ کی وہ ایک اے فوٹی سیون پتھر کے برابر ہیں اور آپ جتنے مرجی اچھے ہو آپ مریں گے ہی مریں گے جو لوگ پرمیشور کے وچن سے پریم نہیں کرتے ان کو جن کو پتا نہیں کہ پرمیشور کا ایک کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کیول وہی کرسچن ہیں وہی مسیح ہیں جو سفر کرتے ہیں جو پرابلم میں رہتے ہیں اور جن کا جیون آنندی جیون نہیں پرمیشور کا جیون اس طرح ہے جیسے آپ بومبے جا رہے ہیں کچھ لوگ بومبے پیدل جا رہے ہیں کچھ لوگ سائیکل پہ جا رہے ہیں کچھ لوگ بس میں جا رہے ہیں دھکے کھاتے ہوئے ہیں کچھ لوگ ٹرین میں دھکے کھا رہے ہیں کچھ لوگ plane میں جا رہے ہیں کچھ لوگ private plane میں جا رہے ہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا کیسے ہم سب سورگ جا رہے ہیں کوئی mind نہیں آپ کو بائیبل کی knowledge زیادہ ہے یا نہیں کوئی مطلب نہیں آپ پرارتنا کم کرتے ہیں لیکن آپ سب سورگ جا رہے ہیں لیکن کوئی سورگ آنندیت ہوتا ہوا جا رہے ہیں لیکن کوئی دکھی ہوتا ہوا جا رہے ہیں یہ آپ پہ نر بھر کرتے ہیں کتنوں کو سمجھ آ رہی ہیں اگر آپ کے اندر پرمیشور کے وچن کا رائٹ گیان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ بومبے جا رہے ہیں لیکن آپ سائیکل پہ جا رہے ہوگی آپ کو پتہ نہیں کہ ٹرین بھی وہاں جاتی اور آپ کو لگتا ہے بس بومبے جانے کا ایک ہی طریقہ کہ سائیکل چلاتے ہوئے جلدی جا کے ہاں پہنچنے پرمیشور ایک سمیں رہتا ہے جب آپ تنگ رہتے ہیں ایک سمیں آتا ہے جب آپ ہستے ہیں اور آپ کے ہستنے کا سمیں آ چکا ہے آمین میں آپ کو کچھ بھی اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں پرمیشور کے وچن کا گیان جو آپ پرمیشور پرگٹ کر رہا ہے یہ اس بات کا پروف ہے کہ پرمیشور اب آپ کے جی ان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں آمین اگر ایلیا جانتا تھا پرمیشور نے اس سے بولا تو اسے پرارتنا کرنے کی پھر کیا ضرور تھی لیکن بائیبل میں لکھا اس نے گڑ گڑا کے پہلے پرارتنا کی بارش نہ آئے اور لکھا اس نے بعد میں پھر پرارتنا کی اور جب پرارتنا کرنے کے بعد اپنے سیو کو بھیجا جا دیکھ کیا کہ بادل ہے گتا نہیں ایلیا نراش نہیں ہوا پرمیشور کی آواز سننے کے بعد اسے کوئی بھی چن نظر نہیں آرہا تھا بارش کا کوئی بھی لکشن نہیں لیکن بائیبل کہتی وہ نراش نہیں ہوا جب اس کے ورشے میں بھوشیبانی کی گئی لیکن بھوشیبانی کے انسار کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا لیکن بائیبل میں لکھا وہ نراش نہیں ہوا اپنے سیوک کو بولا پھر سے جا لیکن وہ پھر سے کہا پھر سے جا پھر سے جا پھر سے جا پھر سے جا پھر سات بار جا سات دی بار پھر سے جا کہ بولتا ہے کہ مٹھی کے جیسا انسان کی مٹھی کے جیسا بادل جو ہے وہ دور سے آ رہا اس نے کہا جا اور آہاپ کو کہہ دے کہ اب جلدی سے رت جتواؤ اور واپس سلا جا ایسا نہ ہو کہ تو بارش کے کارم رک جائے آمین اور بائبل کہتی تھوڑی اس سمیے میں پورا پورا ایریا پورا تیز کالی گھٹاؤں کے ساتھ چھا گیا اور بارش ہونے لگی اور ساڑھے تین سال کا آقال پرمیشور نے ختم کیا آپ کو اس بات کی سمجھونی چاہیے کہ پرمیشور کا وچن جو بائبل میں لکھا وہ آپ کے لئے بھوشے وانی اس کے کوڑے کھانے سے تم چنگے ہو چکے ہو اب تم مسیح میں نئی سرشتی ہو اور ترہ ترہ کے سب وائدے لیکن وہ وائدے آپ کو پرارتنا کے دوارا کتنوں نے پچھلے ہفتے وچن سنا تھا کہ اپواس کچھ نہیں بدلتا وہ آپ کو بدلتا کتنوں کو یاد ہیں اپواس بائبل میں لکھا نہیمیاں اگر جانتا تھا کہ مجھے پرمیشور کا کام کرنا ہے جا کے تو بائبل میں لکھا اس نے اپنی آرامدہ کرسی کو چھوڑ کے کہتا کہ میں جاؤں گا اور پربو کے کاموں کو کروں گا لیکن اس نے اپواس کیا اور پرارتنا کی بائبل میں لکھا اپواس آپ کی آتما کو ٹیون کرتا ہے آپ پرمیشور کی آواز کو پھر سن پاتے ہیں بہت سے لوگ جب پرمیشور کی آواز کو سن نہیں پاتے شیطان ان کے من کو ہمیشہ نراش رکھتا ہے بائبل میں لکھا اپواس شنن میں کانٹا تھا اور پرمیشور سے اس نے کہا پرمیشور یہ کانٹا دور ہو یہ کانٹا دور ہو اپ Bridget پرمیشور نے کہا میرا فضل تیللیے کافی اگر پرمیشور کی آواز کو نہ سن پاتا تو شیطان اس کو یہ نراش کرتا کہ تُو جنگا نہیں ہوئے پرمیشو کا بچن ادھور ہے اور سب باتیں ادھوری ہیں اور کچھ بھی بائبل کا پورا نہیں ہے تُو جنگا کیوں نہیں ہے اگر پرمیشو کے بچن میں لکھا اسے کوڑے کھانے سے تم جنگے ہو چکے ہوں تب تم بیمار کیوں لیکن وہ بیماری بیماری کے لیے نہیں تھی موت کے لیے نہیں تھی وہ بیماری پرمیشو کی مہمہ کے لیے تھی آمین لیکن پولوس سن پھایا بائبل میں لکھا وہ آتما کی باتوں کو سن پائے کیونکہ اس کی آتما ٹیوننگ میں تھی پرمیشور کے ساتھ اپواس آپ کی آتما کو ٹیون کرتے ہیں اور پرارتھنا کیا کرتی ہیں پرارتھنا سورک کی یوجناؤں کو چینج کر دیتی ہیں پرارتھنا پرمیشور کے دماغ کو بدل سکتی ہیں اس شایہ 38 میں لکھا ہج کیا جب روگی ہوا پرمیشور نے کہا ہج کیا تیرا جانے کا ٹائم آ چکے ہیں تجھے جو فوڑ ہے تجھے جو کینسر ہے وہ جانے وہ تری موت کے لیے اب تیاری کر اپنے لوگوں کو اپنی وسیعت دے اپنے لوگوں کو جو بتانا ہے آخری باتیں بتا اب تیرا ٹائم آ چکا اور بائبل میں لکھا ہج کیا نراش ہوا اپنے کمرے میں گیا دیوار کی اور مو کیا اور رویا اور گڑ گڑایا اور ونتی کی کی پرمیشور میں تیرے سامنے کھرائی سے چلتا آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں میری عمر کو آپ بڑھائیں اور بائبل میں لکھا ہے بھوشی دکتہ کے دورہ پرمیشور نے ہجکیا سے کہا تھا کہ اس کو جا کے بول کیا اس کی عمر ختم ہے ابھی وہ راستے میں تھا پرمیشور نے اسے پھر سے بات کی کہ اب پھر سے جا کے ہجکیا کو بول کی میں تیری عمر کو پندرہ سال اور بڑھاتا ہوں آمین بائبل میں لکھا پرارتھنا پرمیشور کی یوجناؤں کو بدلتے ہیں اپواس آپ کو بدلتے ہیں اور وچن ایک ہتھیار ہے جو شیطان کے ہر جلتے تیر کو گجھاتے ہیں کتنوں کو سمجھ آ رہے ہیں